بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دیکھنے والوں کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ورک ویزا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر بھی لیٹس خبر آجائے اور ورک ویزا میں بھی جہاں پر ڈیمانڈ آتی ہے اور جہاں پر اپلائے کرنا ہوتا ہے دونوں کی بات کرتے رہتے ہیں ہم چینل کے اوپر اس کے علاوہ ویزا ویزا، ٹورس ویزا، ٹرانسٹ ویزا اور سٹوڈن ویزا پر بات ہوتی ہے اگر اس حوالے سے کانٹنٹ آپ کو بھی چاہیے ہوتا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے آج ہم بات کر رہے لگے ہیں ایک بہت زبرز پروگرام کے اوپر جس میں نہ کوئی ڈگری چاہیے نہ کوئی ڈپلوما چاہیے نہ کوئی ایج لیمٹ ہے کوئی شرط نہیں ہے اس ویزا پر بات کریں گے لیکن اس کے اندر بھی دو کٹیگریز ہیں ایک کہتے ہیں ٹو دہ پوائنٹ بات کریں ایک کہتے ہیں ڈیٹیل سے سمجھا دیں تو جو ٹو دہ پوائنٹ معلومات کرنے چاہ رہے ہیں تو ان کو میں پہلے فارغ کر دیتا ہوں وہ جان جائیں پورتوگال کی بات کر رہا ہوں ڈی سیون ویزا کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو شرط کر سکتے ہیں اور اگر اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو آپ کو شرط کر سکتے ہیں گو اور اندر ویب سائٹ اسو کلک کریں اور وہاں پر فارم بھریں جمع کروا دیں تو یہ تو ٹو دہ پوائنٹ ہو گیا اب فارغ ہو گیا آپ بند کر سکتے ہیں ویڈیو ٹو دہ پوائنٹ والے اب آج یہی نارمل پہ جو لوگ ڈیٹیل چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی شاندار پروگرام ہے میں نے کہا اس کے اندر کوئی بھی شرط رکھی نہیں گئی نہ ایج کی نہ ڈکری کی نہ ڈپلوما کی کوئی بھی نہیں شرط اور اس کے اندر یہ شرط بھی نہیں ہے کہ آپ کو انویسمنٹ کرنی ہوگی کروڑ روپے کی لاکھوں کی بھی انویسمنٹ نہیں ہے انویسمنٹ ہی نہیں ہے زیرو اور نہ ہی آپ کو پہلے سے جوب حاصل کرنی ہے جوب حاصل ہی نہیں کرنی ہے کوئی شرط ہی نہیں ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں پورتگال ڈی سیون ویزے کی اور یورپ جانے کیلئے آج اس سے آسان کوئی آپشن میرے پاس دینے کیلئے آپ کو پاس نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں جوب ہوننا مشکل ہے آپ کہتے ہیں انویسمنٹ کرنا مشکل ہے کیونکہ ہم نے انویسمنٹ کیلئے لاسٹ ویڈی دی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کریں تو آپ نے بتایا تھا کہ سری تو دو اڑھائی کروڑ کی انویسمنٹ ہے اگر اتنے پیسے ہو تو ہم کاروبار پاکستان میں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لیکن جنہوں کا پیسے کاروبار ہے پاکستان میں اور ان کو ہر قیمت پہ پی آر چاہیے جرمنی کی یا فرانس کی تو ان کو بھی جواب دینا ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ سب کے لیے ہے تو آج آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ سے کروڑ تو کیا لہوں کی بات بھی نہیں ہوگی آپ نے صرف اور صرف اس کو فالو کرنا ہے سمجھنا ہے ضروری نہیں کہ آپ آج الیجیبل ہوں اس کے لیے اپنے آپ کو الیجیبل بنا لو کیسے بنا ہوگے وہ بھی میں حل دیکھ کے جاؤں گا تو آپ نے میرے ساتھ رہا ہے جو ڈیٹیل دیکھتے ہیں ڈیٹیل دیکھیں گے اور اس کا حل بھی میں آپ کو دوں گا ڈی سیون ویزا ان تمام لوگوں کو مل جائے گا جو لوگ پروف کر سکتے ہیں مینیمم سکس ہنڈرڈ این تھرٹی فائیف یورو کہ وہ لوگ پیسیف انکم لیتے ہیں پیسیف انکم in a source of online earning ٹھیک ہے نا وہ ان کا bill بنتا رہتا ہے اور وہ اپنا bank balance میں سے شو کر سکتے ہیں یا وہ کہتے ہیں میں rent پکڑتا ہوں یا وہ کہتے ہیں میں stocks سے لیتا ہوں یا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی property ہے یا وہ کسی کے ایسی جگہ پر اس نے invest کر رکھا ہے جہاں سے اس کو مہینے کا 700-700 یورو آتا ہے مان لیجئے اگر رفلی کہوں تو ہزار ڈالر کہہ لیں آپ اس کو ٹھیک ہے نا مان لیجئے رفلی کہہ رہا ہوں میں آپ کو اگر ایسی کوئی income آپ کی پیسیف انکم ہے جس جو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے ٹھیک ہے نا تو ان لوگوں کو یہ ویزا مل جائے گا میں نے کہا کوئی شرط نہیں ہے ویزا مل جائے گا ایک سال کا ویزا ایشو ہو جائے گا اور ایک سال کے بعد ان کو renew ہوتا جائے گا پانچ سال تک وہ renew ہوگا اور وہ renew ہوتے ہوتے ان کو پانچ سال کے بعد پی آر مل جائے گی لیکن اس درمیان from day one they will be eligible to go anywhere in shanjan states یعنی کہ ستائیس ملکوں میں وہ گھوم سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے وہ فرانس جائیں جرمنی جائیں وہ سویزر لینڈ جائیں کوئی پابندی نہیں ہے سات ملکوں میں گھومیں پلس یہ کہ وہ پرتوگال میں اس ویزا کے اوپر رہتے ہوئے جو کہ وہ proof کر دیں گے کہ جی میں online کماتا ہوں سات سو یورو یا ساڑھے شیسو یورو لیکن وہ یہ proof کرے گا کہ میں کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود وہ job بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ business بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور وہ free ہے اس کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو آپ نے ایک گندے کی بات بتا دی کہ ساڑھے شیسو یورو وہ اپنا proof کر دے گا تو وہ رہ سکتا ہے اگر زیادہ ہو تو زیادہ ہو تو اچھی بات ہے آپ ہی safe ہوں گے میں تو پندرہ سو کماتا ہوں لوگ کماتے ہیں یہاں پر بہت ہیں یہاں پر لکھو لوگ کماتے ہیں تو اگر wife ساتھ ہو پھر کیا کریں گے سر اگر wife ساتھ ہو تو اس کو بھی آپ کو تین سو یورو میں ڈالنا پڑے گا مطلب ساڑھے شیسو میں تین سو یورو جمع کر لیں ساڑھے نو اے سو کو proof دنا پڑے گا پھر آپ کہتے ہیں اگر بچہ بھی ساتھ ہو تو اس کا بھی آپ کو ایک سو اسی یورو ڈالنا پڑے گا تو یہ آپ کو تین چیزیں جمع کرنی ہے اگر بچے دو ہیں تو ایک سو اسی multiply by two بچے چار ہیں بچے چھے ہیں تو آپ نے اس کو multiply کرنا ہے اب آپ پوچھتے ہیں کہ اس کی کوئی فیس کتری بڑی فیس فیس کوئی بڑی نہیں ہے اس کی جو سسٹم پہ آ رہی ہے وہ ساٹھ یورو ہے ساٹھ ہوگی یا اسی ہوگی ایسا کچھ ہوگی اگر لیٹس بڑھ گئی تو کیونکہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ change بھی ہوتی ہے فیس اگر میں ساٹھ بول رہا ہوں تو وہ اسی ہو سکتی ہے اگر اسی آپ کبھی دیکھ لیں تو وہ آگے بڑھ سکتی ہے اس لیے آپ کو confirm کرنا ہوتا کہ فیس بھر نہیں کتنی ہے کیونکہ وہ ایک دن کے اندر بڑھا سکتے ہیں یہی ویڈیو آج ریکارڈ ہوئی ہے ساٹھ پہ ریکارڈ ہوئی ہے ایکل اسی ہو پر سو سو ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے اور اگر بچے کی فیس کی بات کریں گے تو جو آج آ رہی ہے چھے سے بارہ سال تک کے لیے وہ آ رہی ہے پینتیس یورو اور جو آ رہی ہے انڈر سکس وہ آ رہی ہے فری کوئی اس کی چارجز نہیں ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس نہ پروپٹی ہے نہ بینک بیلنس ہے نہ کچھ ہے کچھ ڈگری اور ڈیپلومہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یورپ کی خواہش تو ہے تو اگر ہے تو پھر راستہ یہی ہے اب اس راستے کو حاصل کرنے کے لیے اگر آج آپ پریپیر ہیں تو کون پریپیر ہے جو کہہ دیکھے جی میری ارننگ ساڑھ سا سو یورو ہے پر منت یا وہ کہتا ہے میری ارننگ ساڑھ سا سو ڈالر ہے پر منت بتائیے یہاں پر بہت سارے لوگ ڈالرز میں کمار رہے ہیں ارننگ کر رہے ہیں آن لائن کام کر رہے ہیں بہت سارے جو بھی آپ کو نظر آتے ہیں یہ لوگ کام کر رہے ہیں آن لائن ارننگ گوگل ایڈسنس سے کمار رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے اور جتنا بھی آپ کونٹنٹ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم وہ سارے کے سارے ڈالرز میں ایڈسنس کے ساتھ ہی وہ جڑا ہوا ہے اور ان کی ارننگ شروع میں کسی کی دو سو ہوتی تین سو ہوتی ہے پھر وہ بڑھتے بڑھتے ہزار کراس کرتی ہے اور یہ گریچولی بڑھتی ہے گریچولی یہ نہیں کہ آج آپ ایڈسنس اکاؤن آج کھولیں اور آج ہی اپنی ارننگ دو سار ڈالر ہو جائے گی ایسا تو ہو سکتا نہیں ہے اب آن لائن ارننگ جو لوگ کرتے ہیں وہ تو اپنی الیجیبلیٹی چک کریں جو نہیں کرتے وہ پھر کریں ایک پورا ڈپلومہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کا اور اس کے اندر سے وہ کونٹنٹ نکالیں جس کے اندر اس کے اندر دس گیارہ بارہ تیرہ آپشنز دیئے ہیں وہاں پہ جائیے آپ کیا کر سکتے ہیں اب میں نے اگین کہا کہ اس کے لیے آپ کا وہ شرط نہیں ہے کہ آپ پروپر ایک انگلیش کو جانتے ہوں بول سکتے ہوں نہیں انگلیش پروپرلی وہ خود نہیں بول سکتے پورتکل والے تو آپ سے بھی نہیں مانگتے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ڈپلومہ کے لیے فائف اسٹار انسٹیٹوٹ سے بات کرنی ہے ڈپلومہ حاصل کرنا ہے ڈپلومہ کی نارمل کوسٹ آپ کو میں بتا چکا ہوں سیونٹی تھاؤزن ہے آپ نے ستر ادار نہیں بے کرنے آپ نے نوے پرنڈ ڈسکاؤنٹ لینا ہے وہ ڈسکاؤنٹ اپلیکیبل ہے سیون تھاؤزن آپ کو ملے گا اور آپ کو لگیں گے تقریباً تین مہینے کم سے کم تین مہینے لگیں گے چار بھی لگ سکتے ہیں اکل کم ہوگی چھے بھی لگ سکتے ہیں جتنی آپ کی کپیسٹی ہے تو اس کے بعد آپ ارننگ کے موڈل میں خود ہی آ جائیں گے کیونکہ آپ کو وہ خود ہی لے آئے گا جب خود ہی آ جائے گا تو پھر آپ کی ارننگ سٹارٹ ہوگی پچاس ڈالر سے مان لیجئے سو دو سو تین سو اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ آپ جب الیجیبل ہو جائیں تو آپ اس ویزا کے اندر اپنے آپ کو ڈال سکتے ہیں یہ ویزا ختم نہیں ہو رہا لیکن یہ ویزا آپ کو سب سے آسان راستہ بروائیڈ کرتا ہے to enter in Europe باقی جن لوگ کے پاس پروپٹی ہے یا سٹاک میں لگایا ہوا ہے یا ان کے پاس پیسے بین کا موجود ہے تو وہ تو الیجیبل ہے وہ کیا کریں گے وہ کس طرح اپلائے کریں گے دو طریقے ہیں انفرمیشن تو میں نے آپ کو کمپلیٹ دے دی ہے اب اس کے اوپر تو آپ کو ہمارا آفیس یہ پوری کے پوری دس منٹ کی بات دوبارہ ریپیٹ تو کرے گا نہیں آپ کو وہ سجیسٹ کرے گا کہ آپ چلے جائیں چینل کے اوپر وہاں پر جو کورس ہے اس کی بھی ویڈیوز آویلیبل ہیں اور جو پروگرام کے بارے میں بتایا گیا ہے ڈی سیون ویزا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی فیس کیا ہے تمام چیزیں وہ بھی آپ کو بتا دی گئی ہیں تو یا تو آپ بولیں گے میں ایلیجبل ہوں جو اپلائے کرنا ہے تو وہ لوگ فون کریں گے اور جو لوگ فون اس کے لیے بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہ کریں گے وہ پورتوگال کی افیشل ویڈیوزیٹ کھولیں ڈی سیون ویزے کے اندر جائیں فارم ڈاؤنلوڈ کریں اپوائنمنٹ لیں پورتوگال کی اس فیس کے بارے میں کنفرم کریں اور اپنے ڈاکومنٹ ڈال دیں یہ دو طریقے ہیں کہ یا تو آپ کو خود کرنا ہے یا تو آپ کو آفیس سے کروانا ہے تو جو آفیس سے کریں گے وہ صرف اور صرف الیجبل لوگ ہی کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا ورنہ اگر آپ یہ بخالی پوچھیں گے کہ پورتوگال کا کیا سین چل رہا ہے کیا معاملہ ہے کیا کرنا ہے اس کا این باتوں کا ہمارے پاس کوئی جواب ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس انفرمیشن ہوتی ہے انفرمیشن ہم دے دیتے ہیں بائی چینل اس کے اوپر بھی کوسٹنگ لگتی ہے ہماری خرچہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آفیس جو ہے اس کو پروسس کرنے کے لیے ایویلیبل ہے تمام نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ سپ کا سٹاف آپ کو الگ میسیجز کے لیے ہے ورڈ سپ کا جو ہے کال اس لیے ایویلیبل نہیں ہوتی کیونکہ وہ میسیجز ریکارڈ ہو رہے ہیں کالز کا نمبر دیے جا چکے ہیں آپ اگر ہم سے سوال یہ کرو گے کہ ہمارے لیے کوئی سپیشل سم خریدی جائے جس سے آپ سے ہم لمبی بات کریں تو وہ ہمارے لیے معذرت ہے جو ایویلیبل ہے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم کوئی اور سم نہیں لینے لگے اور جو انفرمیشن اور آپ کو اگر چاہیئے تو آپ اپنا ویڈ سپ میسیج کو سینڈ کر سکتے ہیں وی ویل ریپلائی یو ویڈینا ٹوینٹی فور 248 آرز وہ آپ کے لیے فری پڑ جاتی ہے جیتنی لمبی بات کرنی ہوا آپ میسیج میں کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ